اگر آپ گوشت کھانے کے شوقی نے تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے آج ہم ایک ایسی جگہ موجود ہیں اگر اس کو کراچی کی سب سے قدیم گوشت مارکٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو یہاں پہ گوشت کتنے کا کلو ملتا ہے باقی کراچی سے سستا ملتا ہے مہنگا ملتا ہے کیا پرائز ہے وہ کتنے دن ہفتے میں ملتا ہے سب اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا وہ بہنس کا ہوتا ہے دوستو دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارا جو ہے بہنس کا گوشت ہے اور یہ بھی ہو آپ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ گوشت یہاں کیسا ہے کیا ہے آپ خود ہی آپ کو پھول ہیں دو کلو کمر بھیس کے ساتھ میں سامسڈھی مارکیٹ چکے کوئیеня بہت سے تو بہت سے آپ لاکھ Guys یا ب Hackاہ چڑھے ہے جان ہے کہ تینسو ارمائی کلو یہ پائے میں ڈالتے ہیں یاد یہ کیا ہے بڑھتے ہیں یہ بڑھ کون سائزہ ہوتا ہے یہ گائے کا پایا ہے کون پر اگر یہ کلے جی کیسے دے رہے ہیں یہ کس کی گائے کی ہے بچھرے کی کلے کی 600 ارمائی کلو دیکھ سکتے ہیں یہ بنا رہے ہیں بائی یہ دوستو دے سکتے ہیں مغز پڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ مغز دے رہے ہیں چار سو روپیہ ایک مغز ہے اور یہ بھی بہنس کا ہے یہ بھی بہنس کا ہے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سارا بہنس کا گوشت مل رہا ہے تو گائے کا نہیں ملتا کیا یہاں پہ آج کا جنگ گود ہے نا وہ بہنس کا ملے گا پھر کو اس ٹائٹے گائیں گا کھائیں بھی ملے گی آپ کو دن وہ کرا رہے ہیں جی جی بھکے جنگ کمیلا گا دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ لاکھتا بات جو مرکیٹ ہے اس طرف یہ اس کے ساتھ میں سبزی مرکیٹ بھی پوری سبزی مرکیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سبزی بھی بہت زبرتی سبزیاں پڑی ہوئی ہیں اور رش بھی بہت ہے اور یہ میں ہم کھڑے آج جو ہم اتھو کر رہے ہیں گے وہ یہ گوشت مرکیٹ ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آئے ہوپ آپ سہی ہوں کہ دوستو آج میں موجود لاکھتا بات گوشت مرکیٹ میں اور یہاں میرا آنے کا ریزن یہ ہے کہ یہاں معلوم کرتے ہیں کہ ریٹ کتنے ہیں باہر کتنے ہیں یہاں کتنے ہیں گوشت کے اور یہ کون سا گوشت یہاں پہ ہوتا ہے بچڑی کا ہوتا ہے گائے کا ہوتا ہے بحث کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل اس کو ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی آپ کو صرف اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو برگر ٹائمز آیا کہ یہ سین کو کرتے ہیں آن اور چلتے ہیں ویلا کے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ایک پایای بنا رہا ہے آپ کو سلام علیکم بھائی ہے یہ کتنے کا ہے یہ بڑا پا ہے بے لکا نو سوڑ پگیا ہے نو سور relied یہ کیا بیٹ ہی اس کا اس کا بیٹ کم سے implications بعد بننا کے بعد کوثنے دکھ کے لوگ اور یہ پڑھیں یہ بیس کے پاہ ہے بیس کے پاؤ یہ کس کا ہے بیل سے پہل کا مہنگا ہوتا ہے بیل کا سستہ پہل کے ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے بیس کا کےسے دے رہے ہیں میں یہی processor اور سردیان چاہتر ہیں دے رہےrection پہل چال کو ضولیں سردی ہو LIKE تو ابھی جو یہ کر رہے تھے تو کھاٹ کے سائی کر کے دیں گے آپ یہ دو تو یہاں بن رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھائی نے کھاٹا اور یہ کتنے کا بتایا بیس کا نو سو کا یہ بارہ سو روڑی کا ہے تو باہر بھی اتنے کہیں ملتے ہیں یا کم باہر سے سستے ہیں جاتے ہیں نہیں باہر کسی اور مارکیٹ سے کم ہے فرق اچھا صحیح مال ہوتا ہے تو یہ صاف کیا ہوتا ہے اچھا چلیں بہت شکریہ وہ نام کیا آپ کا وقار علاقتہ آئے دوستو پھر آگے چلتے دوستو یہ یہاں پہ مجھے نظر آرہا ہے پوچھتے ان سے یہ کیا ہے اسلام علاقوں بھائی یہ کیا ہے بھٹے بھٹے یہ بھٹ کون سا حصہ ہوتا ہے یہ بھٹ چار سو روڑ پہ ہوتا ہے یہ کلو تو ہے یہ جانور کے کون سا حصہ ہوتا ہے یہ اوجری ہے اور یہ ساپ کر کے چار سو روڑ پہ کلو کہ یہ گائے کی ہے اور یہ کیا ہے نروڑے والی اٹھے گھٹے پہیں گے چندھ رکھتے ہیں یہ بھی گائے کی ہے یہ کسے دے رہا ہوں یہ تین سو روڑ ہے اور یہ بھی یہ کیا ہے یہ ساپ کر رہے ہیں یہ صاف کیے ہوا ہیں یہ صاف کیے ہوا ہیں اور چار سو روڑ ہے پر تین سا روپے یہ اوژریگلی نہیں کہتے ہیں اس کو اوژری اوژری کی طلب سے یہ رہا ہے تو یہ لاکھتا ہے مارکٹ کتنے دن کھلی ہوتی ہے یہ مارکٹ ہوتی ہے یہ مصرے ہوڑی ہے تو باہر سے باقی کرائی سے ریٹ میں فرق ہوتا ہے باہر سے باہر سے باہر سے مارکٹ ہوتا ہے باہر سے بارت ہوتا ہے نام کیا ہے بیٹا آپ کا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ دوستوں دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہ ہو تو بھائی کے پاس دیکھ لیں چاہ رہا آئیں پر آگے چلتے ہیں میں بھائی دیکھا دیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں گائے کا گوشت ہے یہ بھائی کیسے کلو دے رہے تھے بھائی کیلو کیسے دے رہے ہیں 900 رو پہ 900 رو پہ بغیر اڈی کے اڈی والا 700 دیکھ سکتے ہیں گائے کا گوشت ہے بغیر اڈی کے 900 اور 700 رو پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آئیں پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور بھی یہاں پہ گوشت پڑا ہوا ہے اسلام علیکم تحجہ یہ سارا گائے کا گوشت ہوتا ہے بھینس کا ہوتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا بھینس کا گوشت ہے اور یہ بھی وہی 900 رو پہ کلو مگر اڈی کا 900 اڈی والا 800 بغیر اڈی کے یہ ادھر تو بغیر اڈی کے 700 دے رہے ہیں وہ 700 میں کان دے رہے ہیں وہ سامنے والے وہ 700 میں کہہ رہے ہیں دوستو دے سکتے ہیں مگز پڑا ہوا ہے یہ مگز دے رہے ہیں 400 رپیہ ایک مگز ہے اور یہ بھی بھینس کا ہے یہ بھی بھینس کا ہے بھائی بھینس کا ہے 400 رپیہ میں دوستو یہ دے رہے ہیں اور یہ بھی بھینس کا مگز ہے چاہید ہے تو ہم آئے ہیں تو رش بہت ہے تو اس لئے یہ چھوڑے سے بیری ہے یہ دیکھا تھا ہے یہ مگز پڑا ہرہے ہیں یہ پہ ساتھ رہے ہیں کس ساتھ رہے ہیں یہ کس ساتھ رہے ہیں یہ کس ساتھ رہے ہیں یہ پانسو کا پڑا ہے یہ پانسو کا پڑا ہے پانسو کا دوستو ایک ہے یہ گائے کا پایا ہے پانسو کا اور یہ کلے جی کیسے دے رہے ہیں یہ بھی گائے کی ہے اور یہ کیا ہے یہ کیسے اور مغت کیسے دے رہے ہیں یہ گائے کا ہے دوستو دیکھتے ہیں گائے کا ہے یہ پایا ہو گئے چھوٹے پایاں دوستو یہ دے سکتے ہیں یہ کلے جی بھائی بنا رہے ہیں ادھر اور کلے جی پوچھتے ہیں بھائی سے اسلام علیکم بھائی یہ کیسے دے کلو ایک کلے جی نہیں نہیں چھے سو اور مرکلو یہ کس کی گائے کی ہے بچرے کے کلے کی چھے سو اور مرکلو دیکھ سکتے ہیں یہ بنا رہے ہیں بھائی آئے پھر آگے چلتے ہیں ہم؟ ملکے کی obsession یہ کیا ہے بھائی یہ پھائی اور کی چاہے میں ہے یہ سلکیے他们 پہ گ Esapi سلکی میں وہ اسے پر جو لگتے ہیں اور اسے بڑا چکھتے ہیں یہ چاہتر ہیں یہ تین thirsty kilo ہے یہ نارٹ ہے جی موسکتے ہیں پھائی و دور جاہے ہیں یہ دورٹ ہے پھائی و دورٹ ہے اس میں ن tightenے وس eles envalقے ہیں پھائی وہ ہی لگتا وہ رکھاتار اور وہ چکلفتے ہیں اوری چاہتر ہیں یہ چھے ک Holocaust کا مرکل ہوئی ہے بھائی کھوٹوں پائے نہیں سکتے بھائی کھوٹوں پائے کی کہہ رہے ہیں جان ہے کتے تین سور بھائی کلو یہ پائے میں ڈالتے ہیں ڈالے روز یہ ہے کس چیز کے یہ بہنس کی ہوتا ہے بہنس کے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سارا بہنس کا گوشت مل رہا ہے تو گائے کا نہیں ملتا گیا یہاں پہ آج کا دن دو دیں تو بہنس کا ملے گا پر اس کو سٹائٹے گائیں گا کائیں بھی ملے گی آپ کو دن مکرہ رہے ہیں اس کے دن کمیلہ کرتا ہے بہنس کا دو بجے اچھا دو بجے مال آئے گا ان میں رکھتے بچیہ کا کائیں گا کبھا کھٹے ہو اچھا کائیں بھی ملے گا اور آج کے دن اس کا دن بہنس کا مال آگا ہے بہنس کا بہنس کا تھوٹا تھوٹا جو اس کا بھی چلیں بہت شکریہ تو آج کا میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اب آپ کے اوپر ریسائیڈ کریں کہ یہ گوشت یہاں کیسا ہے کیا ہے آپ خود ہی آپ کو پورا ویڈیو دیکھیں تو آئے ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ریس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت افنا اپنے گمناہ میں حدیثوں کا دوستوں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ